اسلام علیکم ویورز مہا کوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی گوشت بھنڈی کا سیزن ہے تو بہت ہی اچھی وازار میں بھنڈی آئی ہوئی ہے اور ہر ایک کی فیورٹ ٹیش ہے تو چلے میں اپنے سٹائل سے بنانا سٹارٹ کروں گی جو کہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر ایک کڑاہی لی ہے اور اس میں میں آئل شامل کر رہی ہوں ہم نے ڈیپ فرائنگ کے لیے آئل شامل کرنا ہے تو یہاں پر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں بھنڈی یہ میں نے دھولی تھی ایک کلو ہے میرے پاس اور اس کو اس طرح میں نے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ بھی اب میں گرم آئل میں شامل کر رہی ہوں اب ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں جو ہلکا سا چپ چپا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس طرح اس میں شامل کر رہی ہوں تو ویورز یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور یہ ہماری بہت اچھی سی کرسپی بھنڈی بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح تو چلیں ویورز اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اسی طرح میں تھوڑی تھوڑی کر کے تمام بھنڈی اس میں شامل کروں گی اور ساری بھنڈی کو اسی طرح ڈیپ فرائی کرتے ہوئے نکال لوں گی تو یہ دیکھیں یہ بلکل ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس طرح اور یہ دیکھیں یہ اس طرح اس میں کوئی بھی چھپ چھپا پنسہ نہیں ہے لیس بلکل نہیں ہے یہ ختم ہو چکی ہے تو ویورز یہاں پر میں نے آئل کو پھر گرم کیا ہے اور اس میں میں پیاز شامل کر رہی ہوں یہ سات سے آٹھ حدد تھے میرے پاس اور اب اس میں میں ہاف شامل کروں گی اور ہاف میں نے بچا لیے ہیں یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس پیاز ہیں اس کو میں نے ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے دینا ہے تو یہ دیکھیں ویورز جو ہمارے پیاز ہیں وہ لائٹ سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اس سٹیج بھی میں شامل کر رہی ہوں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ جو کہ میرے پاس ہے تو ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے اس کو بھوننا ہے اور اس میں سے بہت پیاری خوشبو آنے لگے گی تو تب ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو ویورز اب دو تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے تو اب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹوماتر یہ دو عدد ہیں میرے پاس بڑے سائز کے تھے اور اس کو اس طرح رفلی کٹنگ کر لیا ہے تو ہم نے اس کو بھی ہلکا سا سوفٹ ہونے تک پکانا ہے جب یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو تب ہم اس میں مسالہ جات کو شامل کریں گے تو ویورز اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں نمک ڈے ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ نے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے شامل کرنا ہے سرخ مرچ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سبز مرچیں ہیں کٹی ہوئی ہیں میرے پاس ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہیں تو تمام چیزوں کو ہم نے اس میں شامل کر کے ہلکا سا پانی لگانا ہے اور اس کا بہت اچھا سا مسالہ تیار کرنا ہے یہاں تک کہ اس کا جو گھی ہے یا آئل ہے وہ اوپر آ جائے تو ویورز یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھن چکا ہے گھی اوپر آ چکا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس سٹیج پر اس میں شامل کر رہی ہیں چکن جو کہ ہے میرے پاس ایک کلو اس کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے ہم نے پہلے تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ یہ وائٹ شیپ میں آ جائے اور گھی ہمارا اوپر آ جائے تو ویورز یہ دیکھیں چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ وائٹ شیپ میں آ چکا ہے بہت اچھی طرح سے اس میں مسالے میں یہ فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہاں پر شامل کر دینی ہے بھنڈی یہ بھی اب ہم نے اس میں شامل کر دی بھنڈی شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ہم نے اس کے شامل کر دینے ہیں پیاس جو ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے اور اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فلیم جو ہے ہمارا وہ میڈیم ہی ہے تو ویورز ساری چیزیں تقریبا پکی ہوئی ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے بھنڈی ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو ہم نے اس کو جسٹ دم پر ہی لگانا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے تو دم لگانے سے پہلے اس میں میں شامل کر رہی ہوں دہی یہ دیکھیں یہ ایک کٹوری کے قریب ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاف کپ کے قریب ہے یہ اچھے طرح سے ہم نے پھینٹ لی ہے تو یہ شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو دم لگانا ہے تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لیے تو ویورز تقریبا سات منٹ ہو چکے ہیں سلو فلیم تھا ہمارا دم والا تو یہ دیکھیں گھی ہمارا اوپر آ چکا ہے اور بہت اچھی سی زبردست سی بہت خوشبودار بھنڈی گوشت ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی آسان طریقہ اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی اور ہر ایک کی فیورٹ چھوٹے ہو یا بھڑے ہر کوئی اس کو بہت شوق سے کھاتا ہے تو آپ بھی اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی تو ویورز امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کی ہاتھوں اور کھانوں میں برکتی عطا فرمائے اللہ حافظ